اسلام علیکم ورحمت اللہ جی اس لڑکے کے اوپر ابھی ابھی جیٹی روڈ کے اوپر دینہ کے مقام پہ چھے سے ساتھ فائر سریام اس کو روک کے اس کے اوپر فائرنگ کی گئی اللہ کی ذات نے اس کو بچایا دکھائیں کہاں پہ یہ اس کا آپ دیکھیں یہ فائر یہاں سے گزر گیا اس نے بھاگنا شروع کر دیا وقو آپ کو بتاتا ہوں میں آرہا تھا القادر یونیورسٹری سے جیلم جا رہا تھا سوابہ میں ہے یہ اور جیٹی روڈ پہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے پیچھے دو لوگ بھاگ رہے ہیں ایک نے گھن ایسے لوڈ کی اور اس کو فائر مارنے شروع کر دی ہیں اور سریام جیٹی روڈ کے اوپر میں اب پریشان کیا کروں کوئی سمجھ نہیں آرہی گاڑی موڑی واپس دیکھا یہ گرا پڑا ہوگا جب گئے تو جا کے دیکھا تو نہیں ہے تو سلامت ہوا یہ بائک پہ اس نے بائک چلانا یہ سب سے ڈر رہا تھا میں نے اشارہ کیا پھر اس کو روکا پانی پلایا بہت تیز اس کا دل دھڑک رہا تھا اس کو اٹھا پن فائف پہ کال کی ہم اس کو اٹھا کے اب یہاں پہ لے آئے تھانہ دینہ کے اندر اس وقت میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں پولیس بائکل بھی پیچھے ہے ہم تھانہ دینہ میں اس وقت موجود ہیں اب جب میں تھانہ دینہ میں آتا ہوں نا تو ایک عجیب صورتحال ہے میں یہ کوئی اللہ کی ذات جانتی ہے تنقید نہیں کر رہا میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ اس سے تعمیر کی جا سکے وقت عزیز کی بہتری کے لیے کہ جب میں اندر آتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ چار لوگ سوٹی پہ ہیں ابھی کوئی الگار موجود نہیں ہے انیس نامی ایک الگار اندر موجود تھا پولیس کا جس نے بہت کاؤپریٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ پیچھے اے ایس آئی خضر صاحب ہیں ان کے پاس چلے جائیں اچھا ابھی یہ بھی وکوا ہوا ایک بندے کے اوپر آٹھ فائر ہوئے ہیں سرعام روڑ کے اوپر ہم جب اندر جاتے ہیں تو اے ایس آئی جو ہے خضر صاحب وہ دھوتی پہنی ہوئی ہے اوپر کمیز ڈالی ہوئے کہتے ہیں کون ہے خضر میں تو نہیں ہوں ہمیں تو پتہ بھی نہ چلتا کہ پیچھے سے پولیس کا یہ الگار نے آ کے کہہ دیا خضر صاحب ان کی بات سنے تو کہتا ہے خضر کون ہے یہ خدا را یہ کیا ہو رہا ہے یہ بچے کے اوپر فائر ہوئے ہیں آپ اس کا نوٹس لیں پھر جو انیس ہیں انہوں نے درخواست وغیرہ اس کی لکھی وان فائی والوں نے بھی بہت قویق رسپانس کیا کوپریٹ کیا لیکن یہ دیکھیں کہ اس کو سرچ کیا جا سکتا تھا اگر فوری ایکشن ہوتا ان لوگوں کو پکڑا جا سکتا تھا اسی دانے اسی دانے کے دو ایلکار شہید ہوئے ہیں انہی ڈکیتوں سے ہی الچتے ہوئے اور ان کے ساتھ ایک مٹھ بیڑ کے اندر دو ایلکار شہید ہوئے ہیں اسی دانے کے ان لوگوں نے بھی اپنی جانے جو ہیں قربان کی ہیں وطن عزیز پہ تو یہ بچہ اگر آج مر جاتا ہے اس کا والی وارس کون تھا میرا یہ مسئلہ نہیں ہے میں تو اس کو جانتا بھی نہیں ہوں میں اٹھا کے لے آیا ہوں یہ کون ہے کون نہیں ہے یہ کیا ہے اس کا ذاتی دشمنی ہے کہ لوٹنے والے تھے کون تھے میں نہیں جانتا نہ میرا تعلق ہے یہ خود بھی خراب ہو سکتا ہے ان کا ذاتی مسئلہ ہو سکتا ہے اس نے بھی کوئی خرابی کی ہو سکتی ہے مجھے اس سے تعلق نہیں ہے مجھے تعلق ہی ہے کہ ہماری پولیس کو رسپانڈ کرنا چاہیے تھا جو کہ بلکل درست طریقے سے نہیں کیا گیا میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں ڈی پیو صاحب سے آئی جی صاحب آپ تشریف لائے تھے جیلم میں یہ جیلم کا واقعہ ہے خدا رہا ان پولیس کے الگاروں کو جو ہے وہ پروپر گائیڈ کرنا چاہیے کہ آپ لوگ کس طرح سے لوگوں کو فیسلیٹیٹ کریں اور اس کو سیریس لیں یہ سیریس لینے والا معاملہ ہے اگر اس کو سیریس نہیں لیا جائے گا تو یہ کراچی کا مناظر پیش کر رہا تھا پنجاب ابھی یہ نہیں ہونا چاہیے بس اتنا سا یہ ایک وقوع تھا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا اب آپ نحفوظ ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بھی جنہوں نے اس کے اوپر عملہ کیا اگر ویڈیو میں ان میں سے کوئی دیکھتا ہے آپ لوگوں سے التماز ہے یہ کوئی جگڑا ہے یا کوئی تنازہ ہے یہ کام چھوڑ دیں قانون کو ہاتھ میں نہ لیں اس طرح کے معاملات نہ کریں کہ کسی کی جان چلی جائے خدا رہے ایک دوسرے کی جان کے دشمن نہ بنیں امن پیدا کریں پاکستان میں امن کی ضرورت ہے